اسلام علیکم کلاس ون اردو کے 28 میں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں اسکرین پہ آپ کو اپنے کتاب موتیان نظر آ رہی ہے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھئے اور اس کا صفحہ نمبر 47 اور صفحہ نمبر 47 اور پیج نمبر 47 کھولئے آج ہم جو ہے نیا سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے سبق کا نام ہے دوست دوست کسے کہتے ہیں دوست جس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں کلاس میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے گھر جاتے ہیں جس سے باتیں کرتے ہیں جس کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں اور اس کو بہت پیار بھی کرتے ہیں وہ آپ کا دوست ہوتا ہے سیئے دوست آپ کی آپ کے امی بھی آپ کی دوست ہو سکتی ہیں آپ کی چھوٹی بہن بڑا بھائی یا آپ کے کزن آپ کے دوست ہو سکتے ہیں اور پھر آپ جہاں پڑھتے ہیں جس کلاس میں اس میں آپ کے جو ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آپ لنچ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں تو سبغ دوست جو ہے یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی صحیح یہ صفحہ نمبر 47 صفحہ نمبر 47 پیج نمبر 47 پہ ہے دیکھیں آپ ہی کتاب میں یہ ہے دوست سبغ صحیح یہ صفحہ نمبر کون تھا ہے یہ 47 دوست اس میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر پڑھئے صحیح 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 صفحہ نمبر 47 صفحہ نمبر 47 پیج نمبر 47 پہ یہ آپ کا سبغ ہے دوست یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی صحیح اب ہم اس کو پڑھیں گے اس پہ آپ نے انگلی رکھنی ہے یہ پہلی لائٹ کے اوپر سبغ کا نام کیا ہے دوست دال واو دو سین تے دوست دال واو سین دوست تے ساکن دوست دوست جو ہے جس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں جو ہمیں بہت پیارا لگتا ہے جس کو ہمیں دے جاتا ہے ہم اس کو پیار کریں اس کے ساتھ ہسی مزا کریں کھیلیں کھائیں پیائیں اس کے ساتھ بھومیں اس کے ساتھ سب کچھ کریں صحیح وہ دوست ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے پڑھئیے اب ہمیں یہ پڑھنا ہے زارہ جے علیوزہ ریل زبرہ زارہ کی کاپیے کی زارہ کی دال واو سین دوست تے ساکن دوست زارہ کی دوست سین اگز بسا ریل زبرہ سارہ ہے زارہ کی دوست سارہ ہے صحیح پہلا جمعہ کیا ہے زارہ کی دوست سارہ ہے پھر کیا ہے این لام چھوڑیے لی علی این زبرہ لامیز اللی علی کافر زبقہ علی کا دال واو سین دوست تے ساکن دوست علی کا دوست شین زبرہ شان نون ساکن شان ہے علی کا دوست شان ہے علی کا دوست شان ہے زیل زبرہ زارہ علی اور زارہ اور سارہ گافرے گڑی گڑیا گڑیا کافے یہ لام کھیل رہی ہیں زارہ اور سارہ گڑیا گڑیا کھیل رہی ہیں شان اور علی گاڑی گاڑی کھیل رہے ہیں زارہ اور سارہ خوش ہیں گڑیا گڑیا کھیل دونوں بہت خوش ہیں ہسی ہسی میں پیار پیار سے کھیل رہے ہیں علی اور شان خوش ہیں اور علی اور شان گاڑی گاڑی کھیل رہے ہیں وہ بھی دونوں خوش ہیں مانو 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 کافی کی مانو کیوں نون زبر ناراض زواس ناراض ہے مانو کیوں گاڑی گاڑی کھیل رہے ہیں اور یہ پیچھے کیا بیٹھی بھی ہیں یہ کون ہے مانو مانو کس کا نام ہے بلی کا نام مانو کیوں ناراض ہے مانو مو نیچے کر رہے ہیں کیوں بیٹھی بھی ہے دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جیسے یہ بچے اس کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں اور مانو کیوں ناراض ہے آپ دیکھیں یہ تصویر میں دیکھیں یہ زارہ اور یہ سارہ اور ان کے پاس یہ گڑیا ہے آپ سب کے پاس گڑیا ہے ساری لڑکیوں کے پاس ساری گرس کے پاس انمتہ ماریا آرفا سب بچوں کے پاس سب لڑکیوں کے پاس ان کی چھوٹی سی ڈال ہے گڑیا ہے وہ انمتہ بھی گڑیا لے آگئی ماریا بھی گڑیا لے آگئی ہیں اور علیزے بھی لے کر آگئی ہیں اور یہ سب تین وں کیا کھین لگے گڑیا گڑیا کھین لگے اس طرح لڑکوں میں حمزہ موید اور علی عبداللہ یہ لڑکے گاڑی لیا ہیں ان کے پاس ریموٹ والی گاڑی بھی ہے ویسی والی گاڑی ہے وہ گاڑی گاڑی کھلتے ہیں بچے سی یہ علی اور شان گاڑی گاڑی کھل رہے ہیں اور زارہ اور سارہ گڑیا گڑیا کھل رہی ہیں اور یہ لوگ بہت خوش ہیں علی اور شان خوش ہیں زارہ اور سارہ خوش ہیں لیکن مانو کیوں نراض ہے مانو اسی نراض ہے کہ علی اور شان اس کے ساتھ نہیں کھل رہے ہیں زارہ اور سارہ اس کے ساتھ نہیں کھل رہی صحیح ہے اب اس کو ایک دفعہ ہم پھر پڑھتے ہیں اب دیکھیں کیا لکھا ہے زارہ کی دوست سارہ ہے علی کا دوست شان ہے زارہ اور سارہ گڑیا گڑیا کھیل رہی ہیں شان اور علی گاڑی گاڑی کھیل رہے ہیں زارہ اور سارہ خوش ہیں علی اور شان خوش ہیں مانو کیوں نراض ہے مانو بیانی بلی کیوں نراض ہے صحیح یہ ہم نے پڑھا اب ہم کیا کریں گے سفہ اس کا پلٹیں گے اور ہم 47 سے 48 پر آ جائیں گے کس پہ آ جائیں گے سفہ نمبر سفہ نمبر 48 اور پیج نمبر 48 صحیح 48 پر آ جائیں گے اور ہم اس سبق کے سوال جواب کریں گے جو آپ کی کتاب میں آپ کو کروائے ہوئے ہیں صحیح یہ دیکھیں دیکھیں سوال اوکے جواب لکھئے کون کیا اور دیکھیں کوسٹر مارک دلوائے اس کوسٹر مارک کو کیا بولتے ہیں سوال یا نشان جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ نشان دلتا ہے اور جواب میں ختمہ کا نشان لگتا ہے یعنی فل سٹوپ کا نشان لگتا ہے یہ والا نشان لگتا ہے جواب میں اور لکھنا ہے سوال اب میں یہ آپ کر رہی ہوں آپ نے یہ ہاں پر آج کی ڈیٹ لکھنی ہے سوال پر آپ آج کی ڈیٹ لکھیں گے اس جگہ پر اور سوال میں جو ہے آپ کے سامنے پڑھوں گی اس کا جواب میں بوٹ پر لکھوں گی سوال پہلا سوال اور پہلا جواب زارہ کی دوست کون ہے اب زارہ کی دوست کون ہے اس کا جواب میں آپ کو جو ہے لکھواری ہوں سوال نمبر ایک کا جواب ہے کیا ہے زارہ کی دوست زارہ کی دوست اور پھر کیا لکھا ہے ڈیٹ زارہ کی دوست ڈیٹ ہے کون ہے بتائیں سب نے پڑھا ہے زارہ کی دوست کون ہے سارہ تو یہاں پہ جواب آجائے سارہ زارہ کی دوست سارہ ہے یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہو گیا اب سوال نمبر دو اس کا جواب سوال نمبر دو میں پڑھوں گی کیا ہے علی کا دوست کون ہے دیکھیں سوال نمبر دو کیا ہے علی کا دوست کون ہے اب اس کا جواب کیا آئے کا دوست دیش ہے تو جواب کیا ہوگا علی کا دوست دیش ہے کون ہے بتائیں علی کا دوست شان ہے very good علی کا دوست کون ہے شان ہے علی کا دوست شان ہے اب ہم سوال نمبر تین پہ آئیں گے اس کا جواب سوال نمبر تین کیا ہے زارہ اور سارہ کیا کھیل رہی ہیں سوال نمبر تین دیکھیں یہ ہے زارہ اور سارہ کیا کھیل رہی ہیں زارہ اور سارہ کیا کھیل رہی تھی زارہ اور سارہ گڑیا گڑیا کھیل رہی ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا سارا اور سارا ڈیش کھیل رہی ہیں کیا کھیل رہی ہیں گڑیا گڑیا کافڑے گڑ یہ زبایا گڑیا گڑیا کھیل رہی ہیں یہ سوال نمبر تین ہو گیا سوال نمبر چاہ کیا ہے علی اور شان کیا کھیل رہے ہیں پہلے یہ تینوں کے جواب آپ لکھ لیں چار اور پانچ میں یہ مٹا کے پھر کروں گی کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہے پہلے آپ یہ لکھ لیں زارا کی دوست کون ہے زارا کی دوست سارا ہے پھر علی کا دوست کون ہے علی کا دوست شان ہے زارا اور سارا کیا کھیل رہی ہیں زارا اور سارا گڑیا گڑیا کھیل رہی ہیں سہیے اس کا سکرین شاٹ میں بھیج دوں گی آپ کو لیکچر کے بعد اب کچھ نمبر چار اور پانچ سوال نمبر چار سوال نمبر چار کیا ہے علی اور شان کیا کھیل رہے تھے علی اور شان کھیل رہے تھے کیا کھیل رہے تھے گاڑی گاڑی ان کے پاس گاڑی تھی گاڑی گاڑی کھیل رہے تھے علی اور شان کیا کھیل رہے تھے علی اور شان گاڑی گاڑی کھیل رہے تھے اب ہم سوال نمبر پانچ کریں گے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ کون ہے آپ کا دوست کون ہے اب آپ سب بچے بتائیں گے آپ کا دوست کون ہے ہر بچہ اپنے دوست کا نام لکھے گا جو بھی اس کا دوست ہے تو کیا ہے آپ کا دوست کون ہے اس کا جواب کیا ہوگا میراczenie لڑکا لکھیں گے اور لڑکیاں کیا لکھیں گی میری صحیح لڑکے یہاں دوچھو کریں گے میرا پھر یہ والا لکیر اور یہ نہیں لکھیں گے میرا دوست یا لڑکیاں لکھیں گی میری دوست ریج ہے اب اپنی دوست کا نام لکھیں گے صحیح لڑکیاں لکھیں گی میری دوست ماریا ہے میری دوست ماریا ہے اور لڑکے لکھیں گے میرا دوست موہد میرا دوست عبداللہ ہے یا جو بھی آپ کے دوست نام ہے آپ وہ لکھیں گے لڑکے اپنے دوست نام لکھیں گے لڑکیں اپنا دوست نام لکھیں گے اب جیسے یہ ہے میری دوست ڈیش ہے ماریا ہے اس طرح یہ سوال جو ہے پانچ میں نے آپ کو کروائے ہیں اور آپ اس کو جو ہے اپنی کوپی پر کریں گے یہ سوال نمبر 48 کا جو کام ہے آپ اپنی کوپی کوپر کریں گے دو سبق دوست کا ٹائٹل بنائیں گے سبق دوست کا ٹائٹل بنا کر آپ نے یہ جو سفا نمبر 48 پر جو سوال جواب ہے یہ آپ نے اپنی اردو کی کوپی پر کرنے ہیں کس پہ کرنے ہیں ابھی تو اس میں کر لیں اس کے بعد اور جب آپی کلاس ختم ہو جائے گی تو یہ آپ نے آپ کو محبت دوں گی کہ آپ پیس 48 جو ہے وہ آپ کس پہ کریں گے اپنی اردو کی کوپی پہ کریں گے صحیح ہے اب میں بولڈ رب کر رہی ہوں اور محبت دوں گے آپ کو ٹائٹل کی کوپی پر کریں گے سبق دوست سبق 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 دوست سبق 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 وحبت سبق سبق لاきます سبق دوست سبق سبق دوست کتاب مہتیا پیج پورٹی ایٹ کتاب کام پاپنی میں کرنا ہے یہ آپ کی ڈائیری ہے اوکے بیٹا سمجھ میں آیا آپ کی ڈائیری کیا ہے اردو کی آپ نے ڈائیٹل تو بنانا یہ سبق دوست کا اس کے بعد آپ کا ہومورک یہ ہے کتاب موتیا پیج پورٹی ایٹ پیج پورٹی ایٹ آپ کی کتاب کا یہ رہا یہ دیکھیں پیج پورٹی ایٹ آپ کی کتاب کا یہ رہا یہ سوال جواب جو میں ابھی آپ کروائے ہیں ان کو آپ نے اپنی اردوی کوپی میں کرنا ہے سہیے یہ آپ کا ہومورک ہے اور یہ آپ کر کے رکھئے گا اوکے کلاس یہاں پہ آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 28 یہاں پہ ختم ہوتا ہے خود